ردور جانا ہی بہتر میری بیٹیوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس حالت پر میرے دوستوں کے سامنے بھا رہا کل رات جنر اکسات کریں گے میں نے تمہاری پسند کو رہا ہے واہ 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 زندگی کی خوبصورتی آتا صرف ان امیروں کے لیے ہاں تو در ہی گئی تھی ایک تو امید ہو وہ اس گھر میں میرا ساہا ڈرامس یہ مقدر کا استارہ کی نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شیری کے توکہ دینے کے بعد نتاشا کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے نتاشا جس کو راضی سے سخت نفرت تھی اس کی یہ نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے دوسری طرف صفدر صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ نتاشا کی شادی راضی سے کرائیں گے صفدر صاحب نتاشا سے کہتے ہیں بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ماضی کو پلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو میں چاہتا ہوں کہ تم راضی کے احساس زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو جس پر نتاشا کہتی ہے ابو آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا پہلے مجھے بھی راضی کے بارے میں لگتا تھا کہ وہ دولت کے لیے یہ سب کر رہا ہے لیکن راضی کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ راضی کو کسی قسم کی دولت کی کوئی لالچ نہیں ہے صفدر صاحب نتاشا کے موں سے راضی کے بارے میں جذبات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ آخر کا نتاشا کو احساس ہو ہی گیا کہ راضی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اچھا لائک پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے